یہ دیکھیں کتنا پیارا فلاور ہے اڑا ہے خکمہ رہا ہے یہ دیکھو کیسے اڑا ہے اس کے اندر سے روحہ نکل رہا ہے اور یہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کیا مکہی بول رہی تھی وہ کون بھٹا جو ہوتا ہے وہ لگائے ہوئے اور یہ اب دیکھو ان کی فصل کب تیار ہوتی کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو تیار ہونے میں یہاں سے وہ پوری آگے تک اب ہم جا رہے ہیں برف کے پہاڑوں پر گلیشیر ہوں گے چلو وہاں چلتے ہیں اور وہاں جا کے بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو دکھاتی رہوں گے میں یہ حسین وادی کشمیر ہے نا یہ کشمیر کی جگہ ہے نا ساری کشمیر کا جنت نظیر اور ہم آئے ہوئے ہیں یہاں کے یہ جو ہے گھر ہیں لوگوں کے رہ رہے ہیں کھیتی باریاں بھی کر رہی ہیں خود ہی کوئی نہیں کر رہا ہے اب چلتے ہیں اس سائٹ پر آ جائیں محمد عرشان بیٹا آپ آ گیا کہ چلو ممی سے نا اور بھی فیملیز یہاں پر ہیں بیٹھی ہوئی ہیں اسٹیک کیا ہے ان لوگوں نے ہم نے بھی یہیں پہ اسٹیک کیا ہے ہوتیل لے لیا ہے یہ آگئے اور یہ دیکھیں پہاڑ دیکھیں برفی برفی یہاں پر ساری ان اس پہاڑ پر مٹی آگئی ہے جھولا والا سائٹ پیچھے کی طرف جہاں ہم چڑے تھے نا ٹاپ پہ وہاں یہ دیکھیں اب بس چلتے چلتے ہی جائیں گھومیں مزے کریں خوب مزے کریں یہاں پر جیسے کہ ہم کر رہے ہیں مزے اکتے خوبصورت وادی ہیں یہ کشمیر پتہ نہیں کیا نام ہے وادی کھیل آہ وادی کھیل ہے کے ایل کھیل لے میرے بچوں کو یہ دیکھیں بہت شوک اس کو تلوار بازی کا بس ہم یہاں سے ہمیں گے ہم جائیں گے آگے 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 میں نے بلایا یہ بات کو کیونکہ ہمیں ہوتیل کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا ہوتیل ہے آپ یہ نظارے دیکھیں کریں میرا یہاں سے نا واپس جانے کا دل نہیں چاہ رہا اتنا سکون یہ سارے کھیت لگے ہیں ان کے مکعی کے ہاں انہوں نے مکعی بولا تھا محمد عرشان نئی کاٹ لے گئی مرگوں کو نا اب دیکھو مرگوں کے پیچھے بھاگ رہے یہ ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے کے کے لئے پورا نام یاد نہیں آرہا مجھے کیا نامتا ہے شلینا کشمیر کا ہی ایک village کے لئے نینڈ بھی آ رہی ہوں مجھے تو وہ آگے بات ماں سے کھیتوں میں چڑھ کے نا جا دے وہ کپ لڑکا یہ دیکھیں کھتوں میں سے کھانا وانا کھا رہے ہیں اور یہ اتنے بڑے بڑے سے دیکھیں ہوتل بنے میں ہیں کچھ یہاں رہے آئیشی ہے سب لوگ ہیں یہ ہے مسجد کانگیری یہ دیکھیں کتنے خوبصورت مسجد بنائیں گے لکڑی کی یہ سارے گھر لکڑی کی بنے میں سارے گھر ہوتل گیسٹ ہاؤس سب اور ہمارا گیسٹ ہاؤس بھی ادھر ہی کہیں یہ بات لے کے تو جا رہا ہے چلو میں تو وہاں سے جاؤں گی راستے سے یہ یہاں سے کہاں سے چڑھوں گی ادھر سے جاؤں گی گھومنے پھرنے تو آئیں تو پھر گھومتے پھرتے ہی جائیں گے نا یار یہاں چل چل کے میں تھکان ہو رہی ہے لیکن مزہ بڑھا آ رہا ہے جو بات ہے آپ مہیں سے جائیں ارشان ہی دیکھیں یہ ساری برف ہے جو کہ ہم جا رہے تھے برف تک لیکن میں نے کہا واپسی میں اندھیرہ ہو جائے گا کیونکہ ایک گھنٹے تک چلنا پڑتا ہمیں پیدا ہے اس لئے ہم واپس آ گئے اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گیسٹ ہاؤس میں تو بھئی چلتے ہیں اور کچھ ویڈیو گیسٹ ہاؤس کے بھی بناتے ہیں دیکھیں لوگ ٹائم ایسے پاس کر رہے ہیں ہاں پر کچھ یہی کے لوگ ہیں اور ابھی بھی رما پہ دیکھو لوگ آئی رہے ہیں ابھی بھی لو جی ہم تو کہہ رہے تھے شاید ہاں تو مغرب تک ہے ابھی تو پانچ بجے مغرب تک کھلا ہے راستہ واپس چلے ہی جاتے ہم لوگ بھی لیکن صحیح ہے رکھ گا اچھی جگہ پہ رکھیں نا مزہ آئے گا یہاں پہ خوب انجوائے کریں گے بچے ہری آلی ہری آلی ہر سائٹ پر اپسورت نظاریں اچھا وہ اوپر والا کوٹیج ہے واو دبردست گیسٹ ہاؤس اور یہ جو ہے یہ کسی کا گھر ہے شاید پتہ نہیں ہاں آ رہی ہوں چلیں میں تو یہ دکھا رہی تھی دیکھیں یہاں پہ ٹائم پاس کا کہاں اور یہ اچھا کھا سکے انٹین وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں ہاں پہ ہوتیل کے ساتھ ہی چلو بھئی اب میں اندر جا رہی ہوں ہوتیل میں وہ سامنے ہوتیلیں چلتے ہوں ہی پر بنائیں گے پیڈیو یہ دیکھیں یہ گھر ہے کسی کا یہ دیکھیں یہ موریاں بند کی مینوں نے یہی کاٹتے ہیں اور یہی پکاتے ہیں اور یہ آگیا ہمارا اوپر روم اوپر کا پورا یہ چلو اوپر چلتے ہیں ہم یہاں پہ تو ایسی گھر ملیں گے بھئی وہ پورا لکڑی کا بنایا ہے چڑھنے میں یہ دیکھیں پورا لکڑی کا بنایا ہے بیٹ بھی انہوں نے خود ہی بنا کے لگائے ہیں نا یہ دیکھو نہ کوئی کلر نہ کچھ بس اوریجنل بیڈ بنائے ہوئے ہلی لائٹ نہیں ہے چلائیں گے اور پنکہ اس لیے نہیں کے ضرورت ہی نہیں پنکھیں گی بلنکٹ دے گا یہ اسے کی رضائیں ہیں ایک ایرہ ایک ایرہ ایک نیچے ایک نیچے چار ہو جائیں گے چار صحیح ہے اثر کی ازان ہو گئی ہے ہاتھ میرا کیسا کالا آرہا میں چلو آزان بھی سن لو آپ لوگ یہاں کی جگہ نک کا نام کیا ہے کھیل ڈنگ 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 ڈے اور نام یادی نہیں دیتا بھول جاتے ہوں ڈنگ 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 ڈ اور یہاں سے کتنا چپ ہیو آ رہی ہے یہ دیکھیں پورے جال میں نام ہے یہاں پہ یہ دیکھو سپائیڈرے کا جال دیکھو ذرا وینڈو پہ دیکھو یہ پا وہاں سے نہیں دیکھیں ڈنگ ڈے ڈنگ ڈہیں گیا اور یہ سٹی ٹنگ معاملے بچے تو دیوانے ہو گئے ہمارے بہت خوش ہے بچے یہ سنگل روم ہے یہ چھوٹے روم تھے جو سامنے تیر گرین میں یہ ہم نے نہیں لیا اور یہ سامنے والے روم میں یہاں پہ روم کھالی نہیں تھا تو اس لئے ہم نے پھر یہ دیکھیں پہاڑوں پر برف دیکھیں یہ بابا کے لیے چلینا نے فلاور توڑیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے ہم بابا کو پچھر بھیج دیں گے ہم بابا کو پچھر بھیج دیں گے سب دیکھ لیے یہ بابا کے لیے اور یہاں پر سانے جائیں سلیپر پہن کے اور یہ سامنے دیکھیں یہ ہٹ بنے ہوئیں کچھ جو یہ کیمپ بنے ہوئیں کیمپ میں رہتے ہیں وہ دیکھیں پیچھے بھی ان لوگوں نے ہوتل لیا شاید فیملی نے وہ پیچھے ہوتل لے کے بیٹھے ہوئیں گائیس ہم لوگ اور اوپر ٹاپ پر آگئے ہیں یہ دیکھیں کہ نظارے ہیں یہ دیکھیں سورج یہاں جا چکا ہے دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو گیا یہاں پر ٹھنڈی ہوا بھی لگ رہی ہے مزیدار سی اور یہ بن رہی ہے چائے یہ دیکھیں یہ چائے بن رہی ہے ہم آئیں اتنی دور سے اور ابھی جنت میں پہنچے یہ دیکھیں گائیس یہ بچے لیٹے میں ہمارے اور ابھی چلتے ہیں باہر اور باہر کے بھی نظارے دکھاتے ہیں تھوڑے آگئے ہم باہر تھوڑی سی ٹھنڈ ہو رہی ہے لیکن باہر کا نظارہ بہت ہی مزید ہے یہ دیکھیں ہماری ٹارچ بھی چل رہی ہے ٹارچ کے لیٹے لیمپ وغیرے چل رہی ہے یہ دیکھیں پہلے تو یہاں کا نظارہ دیکھیں کتنا زبردستے نا یہ رات کے ہے کچھ مناظر اس کے چلے باقی کے یہ ہمارے التمش بھائی ہیں یہ ویڈیو بنا کے لے کے آئیں گے اوکے چلو اب جاؤ ہی دیکھیں لوگوں نے دیکھا نا کتنا خوبصورت سجا ہوا ہی ہے ہمارا ماش اللہ سے اب بس ہم جا رہے ہیں اندر روم میں اور یہ ہمارا ڈائننگ ایریا ہے جو کہ ہم نے یوز نہیں کیا یہ سٹیٹنگ ایریا کا ستیہ ناس ہو گیا اور یہ ہے اوپر التمش اور یہ اوپر ہے اور اوپر بھی ہم لوگ ابھی نہیں جا رہے ہیں صبح آپ لوگوں کو دکھائیں گے ابھی چلتے ہیں اندر کیونکہ باہر ہم لوگوں سے بلکل بھی بیٹھا نہیں جا رہے برداشت نہیں ہو رہے اور آگئے ہم روم میں اور بس گائیس صبح صبح کا کیا ہی نظارہ ہے بڑے مزے کا نظارہ ہے بہت مزہ آ رہا ہے یہ والا ہمارا ہوتیل تھا یہ دیکھیں آپ لوگوں کو میں برف دکھاؤں یہ میرے پیچھے پہاڑ پر برف ہے ساری یہ دیکھیں اس کی وجہ سے دھوپ میں بھی اتنی سردی ہے اب بچوں کو اتنی سردی لگ رہی ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں ہر طرف برف ہی ہے پہاڑوں پر یہ دیکھیں یہ ساری نا برف ہے اور بس ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے کیونکہ ہمارا پیدل کا راستہ بہت ہے کوئی پون گھنٹہ کا راستہ ہے پیدل کا وہ بھی پہاڑ پر سیدھا راستہ نہیں ہے پہاڑ پر ہے اور اب ہم جائیں گے واپسی تو نیچے کے سائٹ جائیں گے ڈھلان ہوگی تو تھوڑا مشکل ہوگا اترنا کیونکہ پیرو کو پیرو سے زمین پکڑنی پڑے گی سمجھ رہے نا بات ڈھلان پہ اترنا کتنا مشکل ہوتا ہے آنکھیں ہی نہیں کھل رہی ہیں بلکل بھی میری سورج دیکھیں کتنا حسین ہے میرے پیچھے یہ سن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا چلیں چلتے ہیں ساری دربٹھے میں چائے پی رہے ہیں اور چکے میں چائے نہیں پیتی تو بس اب میں جا رہا ہوں ہاتھ میں ہوتیل کا کیا نظارہ تو ابھی صبح اٹھ کے کیسے ہو گیا آ جائیں چڑھا اب ہماری روانگی ہے بچے تیار بیٹھے میں مزا آ رہے ہیں سردی کیسی ہے یہ دیکھیں رات کا جو اوز ہوتی ہے نا فاغ وہ دکھاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیبل پہ یہ دیکھو یہ ساری شبنا میں شبنام بولتا ہے نا شبنام کے کتر ہیں یہ وہ ہیں سب ٹیبل پر ہیں اور میں تو صبح چار بجے کی اٹھیں بھی ہوں ہلکی ہلکی روشنی تھی یہ دیکھیں نظارے بہت خوبصورت ہیں مزہ ہی آ جائے سارے پچھ اٹھے میں سب اٹھے میں وہاں پہ بھی اٹھے میں سب بس اب نکل رہے ہیں ہم لگ جانے کے لیے اور نکلتے ہیں چلو گائی سب ہم لوگ جا رہے ہیں سوش تو گیلہ نہیں ہوا چلنے والی تھی شرے چلے یہ دیکھیں انچرہ نے اتنا پیارے فلاور لگائے میں ہے شلینہ نے بھی لگائے میں فلاور تو جب بچوں نے لگائے ہیں تو ممبہ نے تو لازمی لگائے ہو ہوں گے بلکل جی ہاں ممبہ نے بھی فلاور لگائے میں یہ رہے ایراج کے دکھاؤ یہ دیکھیں ایراج نے بھی لگائے میں بہت اتھارے بچے فلاور لگا کے جانے ہیں دیکھو یہ کب تک چلتے کتنی دیر تک چلیں گے اور کتنی دیر بعد نکلیں گے چلیں آ جائیں جلدی سے آ جائیں باکی لوگ وہ جا رہے آگے بائی بائی اب ہم جا رہے ہیں اور اب نہیں آئیں گی اتنا مشکل راستہ اتنا دور تو کبھی بھی نہیں آؤں گی میں تو بھئی اور جگہوں پہ جاؤں گی اب دوسرے نئے نئے جگہیں ایکسپلور کروں گی اڑنگ کھیل اس کا نام ہونا چاہیے اڑنگ کھیل اڑنگ پہلے تو ہم اس میں آئے جو ڈولی ہوتی ہے کہ ڈولی جس میں ہم آئے تھے ہوا میں اڑھ لیتی اور پہ پہاڑ پہ چڑھنا بچے چیزیں لیتے ہوئے آ رہے ہیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ایسے انچرہ ایسی رک جاؤ پیچھے ہوئے رج تھوڑی ایسے اب سائیے ان نظریں یہ حسین وادیاں ہیں اور بڑا مزا آ رہا ہے دیکھو کیسے کیسے راستے آ رہے ہیں نیچے کرا 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 ہوں انچرہ کی سٹک کی چڑھوالی ہو گئی ہے گائیس شوز اتار کے سلی پر میں آگئی ہوں میں گائیس پہاڑی کا سفر شروع ہو گیا ہمارا یہ لوگ ابھی آرہے ہیں ہم جا رہے ہیں اور ابھی کل والی موت ہونے والی ہے ہماری راستے میں یا اللہ جیسے ہم آج ابھی زیادہ ارمان بھی پیروں پہ زور لگ رہے ہیں اتنا ڈھلان میں راستہ ہیں پیروں کو روک روک کے اترنا پڑا ہے شوز ہی پہن لیتی میں تو سوچ رہی ہوں شوز پہن لوں کیونکہ شوز پہن کے ہی صحیح لگے گا اور شوز کے بغیر تو بالکل بھی صحیح نہیں لگ رہا بہت مشکل ہو جائے گا اتنا ہی نیچے اتنا ہی نیچے اتنا ہی نیچے نیچے ہاں جی بیٹا وہ دیکھیں ہمارے آدھے لوگ وہ نیچے جا چکے اور اب ہمیں نا بلکل نیچے جو میں نے وہ گھر دکھائے نا بس وہاں تک جانے ہیں اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے ڈولی میں کیران ڈولی پتہ نہیں کیا نام ہے اس میں بیٹھیں گے اور پھر ہم پہنچیں گے آرام سے نیچے اپنے گھر گھر نہیں ہوتیل میں تو بس چلتے ہیں آہستہ آہستہ سے اور پہنچتے ہیں نیچے دیکھیں گائیس اب تھوڑا سا رہ گیا وہ جو اورنج نظر آ رہے نا بس وہاں تک جانا ہے ابھی ہم نے اور وہ بہت اوپر سے آئے ابھی ہمیں ہو گیا ہے کوئی گھنٹہ ہو گیا اترتے اترتے بس مممہ آپ ارام سے آہ بس یہ پہلا ہی چڑھنے کا ہے یہ سا یہیں پہ ہی لوگ تھک رہے ہیں زیادہ مممہ کو علی ادھر کر دو مٹی مٹی میں اتر کے چلیں گی مممہ ہاں مممہ مٹی مٹی میں چلے مممہ نے تو سلیپر بھی اتار دیں ہیں پیر سلیپ ہو رہا تھا اس لیے بس وہ اورنج نشان ہیں وہاں تک جانا اس کے بعد تو آ گیا سب ہی آ رہے جا رہے ہیں گائیس یہ دیکھیں ابھی لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ ہو گیا اتنا زیادہ رش یہ دیکھیں محمد ارشان نے ہیر بینڈ لگا لیا ہے فائنالی جو کہ لگاتے نہیں شرماتے بولتے ہیں یہ لڑکیوں کا ہے اب ان کو کون سمجھائے کہ یہ لڑکوں کا ہیر بینڈ ہیں اور لڑکے لگاتے ہیں اچھا لینا کشمیریوں کی طرح ہی بنایا ہے اور انچرہ نے فلاور لگائے میں اتنے پیارے سے اور دیکھیں گائیس نیچے کتنا گہرا راستہ ہے اور ایک یہ راستہ ہے پیدل جانے کا اور ایک ہے وہ جو ڈولی ہوتی اس میں جانے کا یہ راستہ ابھی بھی ایک گھنٹا اور سافر کریں گے پہلے نیچے اتریں گے پھر آگے جا کے اوپر چڑنا ہے اس لئے ہم وہاں سے نہیں جا رہے ہم ڈولی میں جائیں گے ہمارے ساتھ بچے چھوٹے ہیں یہ دیکھیں اوپر کے دھرک دیکھیں کتنے اوپر اوپر بنے ہوئے دھرک سارے ابھی بس جا رہے ہم لوگ انتظار میں بٹھے ہیں میں ویٹنگ کب سے ویٹ کر رہے ہیں باری نیاری لائن دیکھیں کتنی لمبی لائن لگی جب باری آئے گے تو پھر یہ لائن ختم ہوگی پھر سب چلے جائیں گے پھر کل دوسرے لوگ آ جائیں گے چلاؤ دوبان چلاؤ ہاتھ پتر لو ہاتھ پتر لو ہاتھ پتر لو ہاتھ پتر لو بچے پھولوں میں لدے پتے ہیں ممہ کا بیک پکڑ لیں یہاں سے چلو بھئی آگئی 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 اب ہماری باری ہے اب ہماری باری ہے یہ دیکھیں گائز یہ آگئی ہے آئی نہیں ہے بھی آ رہی ہے اس میں ہم جائیں گے اب یہ جو نیچے فیملی کھڑی یہ لوگ جائیں گے اس کے بعد پھر ہماری فیملی کے باری آئے گی موبائل سے دور نظر آتا ہے یہ آگئی بھائی کے طور پٹائی لگاتے میں دلیں فیملی آئیں گے اس میں آئیں لوگ اب ہم جائیں گے صبح پانچ بجے اٹھیں ہم اس میں بیٹھنے کے لیے کہ رشنی ہوگا جلدی آئیں گے اور ہم سے پہلے لوگ آئیں ہیں پتہ نہیں کہ چار چار بجے اٹھ کے بیٹھ گئے تھے سارے اتنی لمبے لائیں ابھی آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہے بچوں روکو پہلے ممی کو جانے دو ایک نوٹ بیٹھا ایک نوٹ بیٹھا فیمل کو بیٹھنے لے پہلے چلو بیٹھا یہ تو پیچھے جا رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ پیچھے دے کے پیچھے چلائیں کھڑے ہو جائیں اچان کھڑے ہو جائیں وہ بولیں انکل بولیں ایسے ممی کو پکڑ کے کھڑے ہو بسم اللہ وہی جائیں 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 اب ہم رأسی مارا مارا دیشت جائzne مارا دیشت جائیں مارا دیشت جائیں مارا دیشت جائیں میرم گزر موسیقی